اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا آپ نے جو اگست کی اسائنمنٹ ہے اس کا کام آپ نے شروع کر دیا ہوگا ٹھیک ہے عید کے بعد دوبارہ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے کل پیٹا میں نے آپ کو کروایا تھا اسلام میں قبلہ اور مسجد کی اہمیت کی میں نے کل آپ کو پڑھائی کروای تھی اور قبلہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبلہ کی جو ہے وہ ہمارے اسلام میں کیا اہمیت ہے آج ہم اس کی باقی پڑھائی کریں گے اس لئے آپ سب اپنا صفحہ نمبر چونتیس نکال لیں ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسجد کی اہمیت اور احترام کیا ہوتا ہے مسجد کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہی مسجدیں بنائی جاتی ہیں مسجد کی اسلامی معاشر میں بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے موجود ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں مسجد میں مسلمان جو ہیں وہ بیٹا ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے خوشی گمی میں شریک ہوتے ہیں اور آپس میں اس سے کیا ہوتا ہے پیار محبت اور سلوک پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منبرہ کی طرف حجرت فرمائی تھی نے مشہور مسجد مسجد قبا کی دی یہ مسجد ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی اس سے معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے وہاں پر بیٹا سب سے پہلے مسجد تعمیر فرماتے تھے کیونکہ اسلامی محوشے میں مسجد کو مرکزی احمد حاصل ہے کیونکہ مسجد میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیادہ تر وقت بھی مسجد میں ہی گزارتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانوں کے درمیان مسائل حل کرتے تھے جنگوں سے متعلق حکمت عملی بھی مسجد میں ہی تیار کی جاتی تھی اس طرح غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کا انتظام بھی مسجد میں ہی کیا جاتا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے آج کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے اس سبب کی دورائی کریں آپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے ہوتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ پیس